بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں مردراز گوندل رات کو ہم نے ایک عجیب و غریب سا منظر دیکھا ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی جو سب سے بڑی عدالت جس کو ہم لاہور ہائی کورٹ کہتے ہیں وہاں پہ جج صاحب نے ایک بار پھر عمران خان کو کوئی زمانت دینے سے انکار کر دیا ہوا کیا ہوا یہ کہ جب وہاں پہ انصداد دہشتگردی کی عدالت اسلام آباد کی جو تھی اس نے عمران خان کی درخواست زمانت مسترد کی تو اس کے بعد ظاہری باتیں عمران خان کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے تو فوری طور پہ فیصلہ یہ کرنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں حفاظتی زمانت دیں کیونکہ ہم وہ اس فیصلے کو چیننج کرنا چاہتے جس پہ جسٹس تارک سلیم شیخ صاحب جو ہیں ان کی کورٹ کے اندر یہ درخواست آگئی جس کو فوری سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا اور آج ہی پیٹیشن دار ہوئی اور آج ہی اس کی سماعت ہو گئی اب جسٹس تارک سلیم شیخ صاحب کون ہے آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے سب سے پہلے جسٹس تارک سلیم شیخ صاحب وہی جج ہیں جنہوں نے فواد چوہدری صاحب کا کیس سنا تھا جس میں انہوں نے پولس کو حکم دیا تھا ایک نہیں دو نہیں تین سماعتیں ہوئی تھی اور یہ کہا تھا کہ فواد چوہدری صاحب کو کوٹ میں لے کے آئیں لیکن فواد چوہدری صاحب کو کوٹ میں پروڈیوس نہیں کیا جا سکا تھا اور پولس لے کے آگئی اب آج کے دن کے حوالے سے ہوا یہ کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ کہاں پہ ہے جی وہ ملزم یا کہاں پہ ہے درخواست گزار تو انہوں نے کہا جی وہ تو بیمار ہے تو وہ نہیں آ سکتے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر تو عمران خان کو زمانت چاہیے تو انہیں کوٹ میں خود پیش ہونا پڑے گا اور انہوں نے کہا جی ساڑھے آٹھ بجے تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں تب تک ہم دیکھ لیں گے کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے تو ان کو عدالت کے سامنے آنا پڑے گا انہوں نے کہا جی اگر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو عدالت اپنی سیکیورٹی دے دیتی ہے پہلی آپشن دوسرے نمبر کے اوپر کہہ دیا کہ ہم آئی جی پنجاب کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ ان کر لے کے آئیں اور پھر انہوں نے کہا جی وہ بیمار ہیں انہوں نے کہا جی ان کو سٹریچر پہ لے کے آئیں یا ایمبلنس پہ لے کے آئیں لیکن ان کو ہر صورت عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیتے ہیں ادروائز آپ کو زمانت نہیں ملے گی اور پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ کو انہوں نے موقع دیا کہ آپ مشاورت کر لیں جس کے بعد ایک اجلاس ہوا زمان پارک کے اندر وہاں پیغام پہنچایا گیا کوٹ کیا کہہ رہی ہے جس کے بعد فواد چوری صاحب اور دیگر عمران اسماعیل صاحب زمان پارک سے ہائی کوٹ آ گئے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان خرابی ہے سیت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کوئی اور وجہ ہے ہم ویڈیو لنک کے اوپر عمران خان کو پیش کر دیتے ہیں عدالت کے سامنے وہ حاضر ہو جا سکتے ہیں عمران خان زخمی ہے اور وہ اس طرح سے ان کی مومنٹ نہیں ہو سکتی جس کے بعد عدالت نے اس حوالے سے کہا جج صاحب نے بڑا ایک دلچسپ بات یہ کی انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو ہم روزانہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک بیٹے ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے جج صاحب بھی ضرور فالو کرتے ہیں نیوز کو بھی فالو کرتے ہیں جج صاحب عمران خان کو بھی فالو کرتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عمران خان فٹ ہے اب یا تو یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو ان کی بیماری کے اوپر شک ہو تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے یہ کہ ان کا میڈیکل بورڈ بر آئے اب رہی بات کہ ملزم کا عدالت میں پیش ہونا کس طرح سے ضروری ہے میں آپ کے سامنے دو مثالے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس قسم کی چیزیں ان گراؤنڈز کے پر موجود ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ساگڑار ملک سے باہر تھے اشتہاری تھے زمانت ملی اس کے بعد آکے کورٹ میں پیش ہوئے اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو سلمان شہباز جو شہباز شریف کے سابزادے ہیں ملک سے باہر تھے اشتہاری تھے ان کو زمانت دی گئی یہ الگ بات ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ان کو زمانتیں ملی اب یہی بات فباد چوری کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پر دوبارہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ بغیر عدالت آئے زمانت ہونی چاہیے جیسے سلمان شہباز حمزہ شہباز اور عاصف علی زرداری کو ملی ہے لیکن آج کے دن سے لگیے رہا تھا کہ عدالتیں اس بات کے اوپر شاید زد کر رہی ہیں زد تو نہیں مناسب لفظ کہ وہ اس بات کے اوپر اسرار کر رہی ہیں کہ عمران خان شاید زمانت پارک سے نکلے اور کورٹ میں ہر صورت حاضر ہوں لیکن بات وہاں تک بنی نہیں ہے جس کے بعد عمران خان عدالت پیش نہیں ہوئے تو سوا آٹھ بجے عدالت نے کہا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں آپ انڈر ٹیکنگ دے دیں کہ کل وہ کورٹ میں پیش ہو جائیں گے تو ہم کل تک یہ کر دیں گے جس کے بعد عدالت نے اب سماعت کل صبح تک ملتبی کر دی ہے لیکن عدالت نے ایک بات کر دی ہے کہ وہ کورٹ میں آئیں گے تو ہی ان کو زمانت ملے گی اب صبح صویرے دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کورٹ میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں پیش ہوتے ادر وائز پھر میرا خیال یہ ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ نے بھی ان کی یہ درخواست زمانت مسترد کر دی تو پھر رانہ سناولہ دیر نہیں لگائیں گے اور سانباد کی جو پولس ہے اس کو وہ کہیں گے کہ میرا خواب پورا ہونے والا ہے ہر صورت جو ہے وہ ان کو گرفتار کر کے لائیں تاکہ وہ اپنی پرانی جو ان کی خواہش ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کی وہ پوری ہو جائے اب رہی بات اس کے بعد جو کچھ اور امپورٹنٹ باتیں ہیں ایک الیکشن کمیشن کے حوالے سے میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں پھر عمران خان کی بات کریں گے عمران خان نے کچھ بڑی اچھی باتیں گی عمران خان نے قوم سے خطاب کیا اور عمران خان نے کہا کہ دیکھیں عمران خان کو تباہ کرنے کے لیے ملک کو تباہ نہ کرے ہم اس سطح تک پہنچ چکے ہیں ہمارے دوست ممالک بھی ہمیں کرز نہیں دیں گے اور انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن نہ ہوئے تو ملک دیوالیا ہو جائے گا گرفتاریاں شروع ہوئیں تو میں گرفتاری دوں گا اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ جو جنرل باجوا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ریکارڈنگز کی ہیں تو عمران خان نے بڑا بنیادی سوال اجھ اٹھا ہے بنیادی سوال کیا ہے عمران خان کا بنیادی سوال یہ ہے کہ آرمی چیف وزیراعظم کا فون کیسے ٹیپ کر سکتا ہے اب یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ کیا آرمی چیف کا یہ کام ہے کہ وہ یہ کام کرے اور بزاری بات ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا شاید خاکان عباسی نے اپسے دو در پہلے ٹی وی کے اوپر آج انکشاف کیا کہ جنرل بارویہ کار ایکشنچن جاتے تھے اور ان کے مطابق نون لیگ اور اتحادی جماعت کے بہت سارے رہنما ان کو ووٹ دینے کے بھی تیار تھے لیکن نواز شیف اس کے حق ملد ہے آج عمران خان نے یہ کہا کہ انہوں نے سو فیصد سیکھا ہے کہ کسی آرمی چیف کو مدت ملازمت کے اندر توسی نہیں ملنی چاہیے لیکن ظاہری بات ہے یہ توسی دینا پاکستان کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں وہ فائدے کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے ابن عمران خان بھی تو کہہ چکے ہیں کہ میں وہ دینے کے لیے تیار تھا لیکن خان صاحب کچھ اور بات کرتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے باج باج کہا تھا کہ حکومت مت گراؤ اگر یہ ایکسٹینشن کے لیے کر رہے ہو تو ایکسٹینشن میرے سے لے لو لیکن حکومت گرائی تو ملک کسی سے سملے گا نہیں اور جو بات کی وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی اب آتے ہیں اس بات کے اوپر جو صاحب ہیں سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشنر اب طاقتور حلقہ کہتا ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینا جو مرضی ہو جائے عدالتیں کیا کہتی ہیں آئین کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے اب سے دوڑ دیر پہلے خبر ہی آئی ہے کہ گورنر خیبر پختونخواہ جو ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ خات لکھا یہ نہیں کہا کہ آپ الیکشن کی تاریخ بتائیں وہ کہہیں جی مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے تاریخ مانگی ہے تو مجھے امن و امان کی صورتحال بتائیں کیا امن و امان کی صورتحال کے اوپر آپ نفری پروائیڈ کر سکتے ہیں بھئی اگر نگران حکومت جو ہے وہ انتخاب نہیں کروا سکتی سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر سکتی تو پھر اس کا کام کیا اب آج کے روز ایک جلاستہ الیکشن کمیشن کا اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بے نتیجہ جلاست اور پھر یہ بھی خبر آئی کہ اسکنظر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ اچانک سے جلاست چھوڑ چھوڑ کے اپنی سیکیورٹی میں ہی چھوڑ کے اچانک بغیر کسی سکوڑ کے کسی نامعلوم جگہ پہ گیا اب معلوم نہیں ہے کہ وہ نامعلوم جگہ کون سی تھی کیا انسٹرکشنز لے کے آئے یا کس سے ملاقات کی یا ان کا کوئی نیجی معاملہ تھا لیکن اب خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ نظر سانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یعنی اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی قانونی اور آئینی آپشنز کے اوپر غور کیا گیا ہے جس میں آج ہنگامی جلاس ہوا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے الیکشن سے مطالق دو گھنٹے یہ جلاس جاری رہا جس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر نظر سانی دائر دخواست کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ فیصلے کی مزید تشریح کرنے کی استعداء کی جائے اب یہ میرے خیال ہے پاکستان کیا دنیا کی تاریخ کا منفرد معاملہ ہوگا کہ الیکشن کروانے والے ادارے کو یہ کہا جائے کہ الیکشن کراؤ اور الیکشن کمیشن کروانے والا جو ادارہ ہے وہ کہہ جی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ الیکشن کیسے کروانا ہے یا وہ کہے ہمیں الیکشن کیوں کروانا ہے تو آپ ہمیں مزید جو ہے وہ اس حوالے سے محلت دیں جس کا مطلب کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مزید بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں یہ اسی طرح کا ایک اور بہانہ ہے جو ہمارے سامنے اور ایک اور آج بڑا قانونی نکتہ بڑا اہم آیا جس طرح خیبر پختونخواہ کے گورننس تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ صورتحال بتائیں پجاب میں بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ جی وہ میں نے تو دستخط نہیں کی اس امریک کے اوپر تو میں ڈیٹ بھی نہیں دے سکتا اس کے اوپر پنجاب کے وزیر اعلی چودری پرویز دی جو تھے انہوں نے بڑا شاندار لکھا ان کا گورننر کا موقف ہے کہ انہوں نے اسمبلی تحلیل کی ایڈوائز پر دستخط نہیں کیے اس لیے تاریخ بھینگ دیں گے گورنن پنجاب بتائیں جب انہوں نے اسمبلی تحلیل پر دستخط نہیں کیے تو پھر نگران حکومت کس اختیار کے تحت بنائی گورنن نے وزیراعلا اور آپوزیشن لیڈر کو نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت کے خطوط کیسے لکھے یعنی جب آپ اس پروسس کا پارٹ ہی نہیں ہیں آپ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے کیونکہ آپ کے مطابق آپ نے اسمبلی تحلیل نہیں کی تو اسمبلی تحلیل کا پھر حصہ نہیں ہے پھر تو نگران سیٹ اپ بھی فارغ ہو گیا پھر تو انٹیرم سیٹ اپ کی تک کی نہیں بنتا پھر تو یہ ساری کھیل جو ہے وہ ختم ہو گئی اب رہی بات جنرل باجوا کے حوالے سے جنرل باجوا یہ کہتے ہوئے نظر آرہے ہیں جی وہ ان کے پاس بہت ریکارڈنگز ہیں اور عمران خان نے اس سوال بھی اٹھایا کہ کیا آرمی چیپ کا کام ریکارڈنگز کرنا ہے تو حامد میر نے بڑی ایک اور بات کی ہے ان کا جی ابھی تو عمران خان نے جنرل باجوا کے حوالے سے کچھ بھی دس فیصد باتیں بھی نہیں کی عمران خان نے ایک پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ جنرل باجوا کو کن معاملات کے اوپر ایکسپوز کرنا ہے اب حامد میر کا کار دعویٰ ہے کہ باجوا صاحب کو شاید یہ نہیں پتا کہ ان کے قابل اعتماد ساتھی انہی کی ریکارڈنگز کر کے عمران خان کو دیتے رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریکارڈنگز کریں گے تو وہ بھی خود لگے ہوئے تھے ان کے ساتھیں بھی لگے ہوئے تھے یہ ہم سب کے لیے افسوس کی بات ہے کہ جن سے ہم توقع نہیں رکھتے وہ یہ کام کرتے ہیں اگر ممنان خان کو بھی دیتے رہے ہیں حامد میر کی کلیم کی مطابق تو میرے خیال سے یہ بھی سوال انچی بھئی آپ کی ڈومین نہیں ہے آپ کا ایک کام نہیں ہے تو پھر تو کوئی بھی معاملہ نہیں ہے پھر دوسری جانے بعد منی بجٹ پیش کیا گیا اور دلچسپی کا اظہار یہ ہے کہ اگر آپ نے قومی اسملی کا قورم پورا کرنا ہو تو اس کے لیے چھاسی عراقین چاہیے ہوتے ہیں اب وہ جو چھاسی عراقین ہونا ضروری ہیں لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ حکومتی بنچز پر آٹھ ساٹھ لوگ موجود تھے لیکن اس قورم کے پورا نہ ہونے کے باوجود وہاں پہ بجٹ پیش ہو گیا نہ نشاندہی ہوئی نہ میڈیا آپ کو بتاتا ہے کیونکہ میڈیا کے اوپر عربوں روپے اس لیے لگایا جاتے ہیں نہ بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ